السلام علیکم دوستو مرنہ میں عددان آپ دیکھ رہے ہیں عددان اللہ یوٹیو چینل سوگز آج کسی ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کہ جو دوست غریب ہیں مستحق ہیں جو افراد حکومت کے جنب سے امداد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان حضرات کے لئے بہت بڑی خوشکبری آج کیا ہے حکومت کے جنب سے چند اور نئے پروگرام کا آغاز کر دیا اگر آپ غریب ہیں مستحق ہیں اور آپ حکومت کے جنب سے امداد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج کی یہ چھوٹی سی اور مقتصر سی ویڈیو ہوگی جس میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک ایسے پروگرام کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں جس میں آپ اپلائی کر کے حکومت کی جنب سے بیس سے لے کر تیس ہزار پہ تک کی مال امداد حاصل کر سکتے ہیں اس پروگرام کا نام کیا ہے اس میں آپ کس طرح اپلائی کریں گے کون کون سے نئے نئے پروگرام ہے اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دوں گا تو آج کس فیڈو کا آپ نے ہرگی سکپ نہیں کرنا اگر آپ اس چینل پر آنے والے نئے مہمان ہیں تو آپ اگر آپ اپنی چینل کو اس ویڈیو سب سے پہلی دفعہ اگر آپ نے پہلی دفعہ کلک کیا ہے تو آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں نیچے ریڈ کلوک آپ کو بٹن نظر آجائے گا لازمی سے چینل کو سبسکرائب آپ نے کر دینا ہے سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ جو دوست اساس آمدہ پروگرام کی جانب سے امداد لینا چاہتے ہیں تو ان دوستوں کے لیے ایک بڑی خوشک پری یہ ہے کہ انہوں نے صرف اور صرف ہم نے آئی ڈی کارڈ تو صرف اور صرف اپنے شناکتی کارڈ اپنے آئی ڈی کارڈ کے ذریعے اپلائی کر کے حکومت کی جنب سے بیسے لکھر تیسے زار پی تک کی مال امداد حاصل کر سکتے ہیں انہوں نے اپلائی کس طرح کرنا ہے انہوں نے صرف ان کے افیشل سینٹر میں چلا جانا ہے وہاں بھی جائے کر رہے ہیں انہوں نے اپنا آئی ڈی کارڈ کو دکھانا ہے دکھانے پر آپ کو فوری طور پر وہاں سے امداد دے دی جائے گے اگر آپ آن لین اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا آن لین کوئی بھی طریقہ نہیں ہے جس کے ذریعے آپ آن لین اپلائی کر کے حکومت کی جنب سے امداد حاصل کر رہے ہیں دوسرا جو پروگرام ہے اس پروگرام کا نام ہے اساس کفالت پروگرام جی ہاں اساس کفالت پروگرام کا بقاعدہ طور پر دوبارہ پھر امداد تقسیم کرنے کا بہت بڑا اہم فیصلہ کر دی ہے کیونکہ یہ اساس کفالت پروگرام وہ پروگرام ہے جس سے خواتین حضرات کو حکومت کی جنب سے پہلے بارہ بارہ ہزار روپے کی امداد دی جاری بعد میں چوبیس چوبیس ہزار روپے تک بھی امداد دی گئی ہے لیکن اب دوبارہ پھر اس کی ریجسٹریشن دوبارہ پھر اس کی جو امداد ہے وہ تقسیم کرنے کا ایک بہت بڑا اہم ملان اور بہت بڑا اہم فیصلہ کر دیا ہے اگر آپ یہ امداد لینا چاہتا ہے تو آپ نے کام کیا کرنا ہے آپ نے ان کے افیشل سینٹر میں چلا جانا ہے وہاں بھی جارے کر آپ نے اپنا شناختی کارڈوں کو دینے اور دینے کا وہاں سے جا کر آپ نے امداد لینے لینے لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کیجئے جو امدادی پروگرام ہے صرف خواتین حضرات کے لیے ہے اس میں خواتین حضرات ہی امداد حاصل کر سکتے ہیں مرد حضرات اس میں امداد نہیں حاصل کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ کافی ایسے غریب کھرانے ہیں جن کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے جو اپنا گھر کے لیے خراجات کے لیے راشن وغیرہ خرید سکے تو حکومت کی جن سے ایک اور نئے ویب پورٹل ایک اور نئے پروگرام کا آغاز کے گئے اس ویب پورٹل کا لنک میں دے دوں گا آپ نے کام کیا کرنا ہے آپ نے سب سے بھی اس ویب پورٹل کو اوپن کرنا ہے اچناکتے کا نمبر یہاں پہ ایڈ کرنا ہے اور دیہاں پہ نچے اپنا فون نمبر ایڈ کرنے کے بعد آپ نے کہنا ہے اپنی جو درخواہ سے وہ جمع کروا دینی اس سے فائدہ آپ کو کیا ہونے والا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ جو بھی راشن لینے جائیں گے وہ آپ کو رائت سے ملے گا آپ کو فری میں بھی ملے گا اگر آپ زیادہ غریب ہے تو آپ کو فری میں ملے گا اگر آپ کچھ حد تک آپ اپنا راشن پرچیس کرسکتے ہیں تو پھر آپ کے راشن میں کافی حد تک کمی کافی حد تک ریت آپ کو مل جائے گی یہ حکومت کی جنب سے نئے اقدامات سامنے آ رہے ہیں تو میں امید ہے یہ مقتصر سی ویڈیو تھی آپ کے لئے بہت زیادہ فائد ملتا ہے نیکس ویڈیو میں ستھوکل باہر ٹکیٹ اللہ حافظ